نمسکار دوستو میں ہوں ٹاکال بڑی خبر پاکستان سے کانگریس نیتا ادھیر رنجن چودری کو پاکستان نے بھارت میں اپنا رازدود بنا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ پت خالی پڑا تھا اس بیچ پاکستانی پردان منطری عمران خان نے ٹی وی پر ادھیر رنجن چودری کو دھارہ تین سو ستر پر بولتے سنا عمران خان کو لگا کہ جب ایسے لوگ ہندوستان میں ہیں تو ہمیں الگ سے رکشا کر کے اپنا آدمی وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے اس بیچ واشنگٹن بی سی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں واشنگٹن اور کیا خبر ہے ٹاکال عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف نے کانگریس پارٹی کو پاکستان میں اگلا چناؤ ساتھ مل کر لڑنے کا نیوتا بھی دیا ہے ایک ٹی وی انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ میں جب بھی ٹی وی چلاتا ہوں تو پاکستانی چینلوں پر مجھ سے زیادہ بیان تو کانگریس نیتاؤں کے چل رہے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کانگریسی نیتا پاکستان میں مجھ سے بھی زیادہ لوگ پری ہیں ساتھ ہی بھارت کے خلاف بولنے کا ان کا تجربہ بھی ہم سے کہیں زیادہ ہے خبر ہے کہ عمران نے راہل گاندی کو سندھ سے ان کی پارٹی کا مکشمنتری پتھ کا امیدوار بنانے کا پرستاف دیا ہے جسے راہل بابا نے مان لیا اس بیچ خبر ہے کہ تین سو ستر کے مسئلے پر عمران خان دنیا کے کسی نیتا سے بات نہیں کر پا رہے کچی کے لیے ہمارے ساتھ جڑی ہیں کچی کیا ہوا کیوں بات نہیں ہو پا رہی تاکال دراصل دکت یہ آ رہی ہے کہ عمران خان دنیا بھر کے نیتاؤں کو ہمیشہ ادھار مانگنے کے لیے فون کرتے ہیں اور جب وہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے انہیں فون کر رہے ہیں تو باقی نیتاؤں کو لگ رہا ہے کہ وہ پھر ادھار مانگنے کے لیے فون کر رہے ہیں اس لیے وہ ان کا فون کاٹ دیتے ہیں اور کوئی فون اٹھاتا بھی ہے تو یہ کہہ کر کاٹ دیتا ہے کہ بولا نہ کھلے نہیں ہیں بار بار سرمت کھاؤ اور آئیے اب دیکھتے ہیں اس معاملے سے جڑی کچھ اور خبریں سنکشپ میں فیس بک پر کشمیر میں پلوٹ کھریدنے کی بات لکھنا ایک آئی ٹی مزدور کو بھاری پڑ گیا دراصل اس لڑکے پر ایک چائے والے کا سینتیس روپے بکھایا تھا ہر بار پیسے بانگنے پر وہ اگلے اپریزل کا بہارہ بنا کر ٹال رہا تھا لیکن ایک دن چائے والے کو فیس بک پر اس کا پروفائل دیکھ گیا جس میں اس نے کشمیر میں گلیشر فیسنگ پلوٹ خریدنے کا سٹیٹس ڈالا ہوا تھا اس کے بعد اگلے دن جب اس لڑکے نے چائے لینے کے بعد پھر سے پیسے دینے میں آنکانی کی تو چائے والے نے چائے کا بھگونا مار کر اسے بے ہوش کر دیا مگر چائے والے کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا جب وہ آئی ٹی مزدور بھگوانے سے نکلی چائے کی پتی کھانے لگا جمبو کشمیر کو کیندر شاسد پردیش گھوست کرنے کے ماملے میں کانگریس نیتا روبرٹ ڈوگرہ نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے روبرٹ ڈوگرہ کا کہنا ہے کہ کیندر جمبو کشمیر کو کیندر شاسد پردیش گھوست نہیں کر سکتی سنگھ سے سوسائٹی ڈیویلپ کرنے کی نام پر خریدی تھی عدالت میں جج کے پیروں تلے اس سمیں زمین کسک گئی جب روبرٹ نے اپنے نام سے پورے زمو کشمیر کی زمین کے کاغذات بھی دکھا دیئے روبرٹ نے جج کو بتایا کہ کاغذ دیکھنے کے بعد ان کے پیروں کے نیچے سے جو زمین کسکی ہے وہ بھی ان کی ہے کشمیر میں انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد بولی ووڈ ابنیتہ سلمان خان گلت فہمی کا شکار ہو گئے دراصل تین سو ستر ہٹتے ہی سلمان خان پلوٹ لینے کشمیر چلے گئے لیکن یہ جان کر ان کو جھٹکا لگا کہ وہاں تو زمینوں کے پلوٹ مل رہے ہیں نا کی فلموں کے پلوٹ دراصل سلمان خان پر یہ اکثر الزام لگتا ہے کہ ان کی فلموں میں پلوٹ نہیں ہوتا اس لیے وہ پلوٹ خریدنے کے لیے وہاں چلے گئے تھے اس کے بعد سلمان نے سوچا کہ چلو تین سو ستر ہٹنے پر ہی فلم بنا لیتے ہیں لیکن یہ جان کر انہیں اور دکھ ہوا کہ اس پلوٹ پر تو اکشا کمار پہلے ہی ایک فلم بنا رہے ہیں اگر کسی نے پاکستان کی طرف میڈی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھیں نکال دی جائیں گی پاکستان مسلمانوں کا وہ ایک قلعہ ہے جسے ساری دنیا کی مسلمان دیکھ رہے ہیں موسیقی